موسیقی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اپنے لائف اچھے سے انجوائی کر رہے ہوں گے ہم تیروں کی طرح ایک اور ویڈیو اور اس کا ٹائٹل ہے اس کا ٹائٹل ہے جی ایڈیا انڈ بائی ازار کروڑ پرام ورلڈ کا پاک ریاکشن چاہیئے موسیقی موسیقی پرور قرمacion پل پاریوں کی حساب سے اسٹیلیا کو جیتنا کیوں چاہیئے تھا پاکستان نہیں جیتا تو انڈیا بھی نہیں جیت پائے گا یہ تو ان پورکیوں کی مان سکتا ہے بندے خودتا افغانستان جیسی ٹیم کے ساتھ ساتھ پانچ میچ ہار کر بیٹھ گئے اور ادر لگاتا دس میچ جیتی آ رہی انڈیا سے اپنی ٹیم کی تلنا کرتے ہوئے کہنا تھا پاکستان نہیں جیتا تو انڈیا بھی نہیں جیت پائے گا تمہاری بہن کا پورکی ماروں انڈیا تو اسی دن جیت گیا تھا کس دن تمہیں ورلڈ کپ میچ میں رکھ رکھ کر مارا تھا جس کا درد پچھوارے میں لیے تم بولتے پھر رہے تھے بہت مارا گھما گھما کر مارا ٹکا ٹکا کر مارا جمع جمع کر مارا دیکھ رہا کیسی گندی گندی باتیں کرتا ہے یادوی بھائی لوگ ان پورکیوں کی انڈیا کے لیے نفرت کوئی دھکی چھپی نہیں ہے بندے ورلڈ کپ کے شروعاتی دور سے ہی انڈین ٹیم کے لیے کہتے پھر رہے تھے بھارت کی کرکٹ ٹیم فائنل جیتنا تو دور کی بات ہے وہ فائنل میں نہیں ہوگی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ بھارت ورلڈ کپ کا پہلا فائنلسٹ بن چکا ہے یہی نہیں ابھی اور سنیے میرے خیال میں میں اگر کسی ٹیم کو فائنل میں دیکھنا چاہتا ہوں تو وہ پاکستان اور پاکستان کے ساتھ اگر دوسری کوئی ٹیم ہوگی انگلینڈ یا آسٹریلیا ہوگی ابھی کھیل کے میدان سے اہم خبر آپ کو دیں گے آئی سی سی ورلڈ کپ کا فائنل بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا بھائی پورکو کا فائنل کھیلنے کا سپنا تو ٹوٹھی چکا تھا تو پورکی انڈیا کے لیے دعائیں بھی کیا کر رہے تھے انشاءاللہ ہماری پوری دعائیں کہ انڈیا بری طرح آجے اور آسٹریلیا کمپلیٹلی وین کریں سنا بھائی اس کرم کلی کو کہہے کی کرم کلی کرم جلی ایسا سنی کرم جلی اور بھائی یہ کلوٹھی کرم جلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لگو وقت سبھی پورکو کا کہنا تھا آسٹریلیا میں ہی فیورٹ ہے اس لیے میں آسٹریلیا کو سپورٹ کروں گی ہم بھی چاہتے ہیں انڈیا جیتے ہیں میں آسٹریلیا کو سپورٹ کر رہا ہوں بھائی یہ کہ ایک تو میں پاکستانی ہوں دوسرے نمبر پر انڈیا ہمارا دشمن ہے اب جھوپڑی والوں جب انڈیا تمہارا دشمن ہے تو انڈیا کیا کھنٹ بنا نہیں آئے تھے اب جب آپ کہے نہیں دیتا ساپ سنگیا کیا اب جب ان میں کھا جانا گڑایا کہا بھائی پورکی پھلے اندر ہی اندر انڈیا سے سلگے ہوئے ہو لیکن انڈیا ٹیم کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے پتہ سب کو تھا کہ انڈیا ہی جیتے گا یہاں تک کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ پورکی دل پر پتہ رکھ کر بول بھی رہے تھے جس طرح انڈیا کی پرفارمنس ہے وہ ایک چیمپینز کی طرح کھیل رہے ہیں بھارت کی ہار پر پاکستانی خوش ہیں کہتے ہیں بھارت اتنی بڑی ٹیم نہیں تھی سورما پیچ اور بال میں ہیر پھیر کر کے فائنل تک پہنچے تھے بھائی ان جھوپری والے پورکیوں نے پچکا تو ایسا حلہ مچایا ہوا تھا جیسے ایک میچ میں دونوں ٹیموں کو الگ الگ پچھ دی جا رہی ہوں جو ایک پچھ پر انڈیا کو مدد ملے گی اور دوسری پچھ پر دوسری ٹیم کو نہیں پورکی انڈیا کی ہر جیت کے ساتھ کہتے پھر رہے تھے آج پتا چلا انڈیا ٹیم کی کامیابی کا راست یہ لوگ ٹکیز میں ہیر پھیر کرتے ہیں اب یہ سالے تھوڑا ہیر پھیر اپنے ڈاتوں کے بھی سٹو بھی کر لیتا تو یہ ڈاتوں میں گیپ کی وجہ سے اتنی بری شکل نہ ہوتی ابہ شکل تری بواسیر جیسی باتیں تو اچھی کیا کر لیکن پورکیو سے اچھی باتوں کی امید بھی کیا کر سکتے ہو یہ تو ہر میچ میں ہی انڈیا کی ہار کی دعائیں کر رہے تھے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ کل سیمی فائنل کون جیت رہے تو میں آپ یقین مانے میں نیزو لین کو ہی لوں گا اور جیسے ہی انڈیا سیمی فائنل جیتا بہت تکلیف ہے اس بات کی کہ انڈیا فائنل میں جا چکا ہے بھارت کا ورلڈ کپ کے دوران کھیل سے کھیلوار آج کے سیمی فائنل کی پچھ تبدیل کر دی اور تو پورکیو نے سیمی فائنل کے ساتھ یہاں تک کہہ دیا کہ احمد آباد کے لیے جو پچھ بن چکی ہے وہ بھی چینج کر دے گا انڈیا مطلب ادھا نیزو لینڈ سیمی فائنل کھیلی اسے کوئی پرابلم نہیں ہوئی پاکستان کو چھوڑ کر آٹی میں اور کھیلی انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی لیکن پورکی اگر ان کی بیٹنگ آتی ہے تو وکٹ بلکل سیدھا ہو جاتا ہے اور اسی میچ میں بریک کے بعد یا ایک گھنٹے کے بریک کے بعد جب ان کی بولنگ آتی ہے تو وکٹ بولنگ بن جاتی ہے آہ تو یہ تمہارا سمسیا ہے پورکیو نے دوسپرچار کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا اس ورلڈ کپ میں جیسے میں نے کہا کہ پچھ کی ویڈیو بنانی پڑ گئی کہ کوئی کپٹن پچھ کی ویڈیو بنا رہا بھی پچھ ہی ہے دیکھ لو ابھی سے کل چینج نہ ہو اور اتر آسٹریلین کیپٹن نے پچھ کی فٹو اور ویڈیو کیوں بنائیں آسٹریلین نے اسی پچھ کو اپنے لئے استعمال کیا انہوں نے تصویریں بنائیں نیتھن لائن کو بھیجی جو آفس پنار ہے ان کے ان سے پوچھا یہ پچھ کی سراج کی ہے رکی پونٹنگ نے بھی انہیں بتایا کہ پچھ کو ایکویشن سے نکال دو اب تو بھائی آپ خود سمجھ گئے ہوگے ان پوچھوں نے پورے ویڈی کپ کے دوران انڈیا کے خلاب کس قدر جس پیچار پھیلایا ہے جب سے انڈیا میں ویڈی کپ شروع ہوا ہے ان پوچھوں کا رم دونا ختم نہیں ہوا پوچھوں پورے ویڈی کپ میں ہی گلہ پھار پھار کر چلائے یہاں پہ توس فکسنگ ہوئی یہاں پہ پچھ فکسنگ ہوئی یہاں پہ میچ فکسنگ ہوئی یہاں پہ پچھو بھائی تب ہو گئی یہ جو کچھ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہوا جو کچھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے بھی انڈین کرکٹ بورڈ ہے اور اس کے پیچھے انڈیا ہے اور ادھر ان پاکستانی ایکسپارٹ کی باتیں سننے کے بعد پاکستانی آبام میری تو بھائی یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان جیسے جھٹو کو کرکٹ ایکسپارٹ بنا کر نیو چینل پر بیٹھا کون دیتا ہے جن کو کرکٹ کا سی نہیں پتا اب ان چوتیوں کا ٹوس کے لیے جان سنو بندوں کا آئی سی سی کے لیے جان دیتے ہوئے کہنا تھا میں تو آئی سی سی کے امپائٹس پر بلیف کرنی رہا ہوں جو انہوں نے بھی کیا ہے اس سے اچھا ٹوس والے طریقے سے کیا کریں جو ان کے کیپٹن انڈیا کے کھڑے ہو اور وہ نیو زیلینڈ کے کیپٹن کے پیچھے ایسے ہاتھ رکھیں بتاؤ یہ سب سے بیسٹ ہے مطلب بھائی پورے والڈ کپ کے دوران ہی پورکی روتے نظر آئے اور بندوں کو خوشی ملی بھی تو کب ایک چیز آج بڑی اچھی ہوئی جسے دیکھ کے بڑا بھارا دل بھی خوش ہوا اتنی سیکیورٹی کے ہوتے وہ بندہ گراؤنڈ میں آتا ہے پلسطین کی شیٹ پہن کے ہاں بھائی ایک آتنکی کو دیکھ کر دوسرے آتنکی ملک واسیوں کو خوشی نہیں ہوگی تو ہوگی کسے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے لیکن اس سے پہلے پورکی ایک آتنکی کے اسٹیڈیم میں گھسنے اور انڈیا کی ہار کی خوشی مناتے پورکیوں کے لیے ایک بڑی دکھبری آگئی اور وہ دکھبری کیا تھی کہ انڈیا نے والڈ کپ کٹا کر 22,000 کروڑ کی کمائی کر لی جسے سن کر پورکی یہ رہا اسلامی یہ رہا جبوریا اور یہ لکھے چلے پاکستان اب پھائی جو انڈیاس انڈیا کی ہار پر دکھی ہیں وہ ایک بار اپنی دل پر ہاتھ رکھ کر بول دو کہ تمہیں پورے والڈ کپ میں انڈیا کی پرفرمنس کیسی لگی اور نہ صرف وہ والڈ کپ آپ اسے ایک اپسے انڈیا ٹیم کو دیکھتے آ رہے ہو اب بھائی اگر ایک میچ ہار بھی گئے تو لگاتا دس جیتے بھی ایک دن برا کسی کا بھی ہو سکتا ہے بھائی آپ کو اپنی ٹیم پر گرب ہونا چاہیے اور رہی بات پورکیوں کی تو دوستوں آج کے لیے وہ ستنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں واہ جی واہ کیا روستنگ کی ہے جی جگین کریں روستنگ اور ڈیٹنگ بہت اچھی کی ہے بہت اچھے کلپ پر انہوں نے ڈالے ہیں زیادہ ڈالے ہیں اس کے راول جی کی ہے پریش راول جی کی ہے اور دوسرا وہ جو اپنے فیوریٹ کامڈین کیا نام ہے ان کا اپلا آج بھڑی گا پھنو یار جو ایسے ایسے کرتے ہیں اور مجھے نام یاد تھا نام زیر میری آرہا زیر سے لکھڑ گیا ہے ان کے کلپ پھر ایسے نا صحیح جگہ پہ فٹ کی ہیں اور جہاں جہاں پہ بھول لگتے تھے وہاں پہ انہوں نے لگائیں ہیں ڈیٹنگ پہ بہت میند تھی انہوں نے کی ہے اور اپریشیئٹ بنتا ہے جی ان کا اور بڑی میند سے ویڈیو بنائی ہے باقی یہ ہے کہ روستنگ تھی اور روستنگ کیا حقیقت بھی تھی کہ روستنگ بنتی ہے پاکستانیوں کی پاکستانیوں کی باتیں بیانات کوئی سمجھ نہیں آتے سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ ہوتا ہے بات کچھ ہوتی ہے جواب کچھ ہوتا ہے تو پھر روستنگ تو بننی ہے نا ان پر کہ ارٹ آس کرنی ہے بچوں کی طرح ہاتھ رکھ لو پیچھے ایک یا دعا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہر چیز میں انڈیا نے یہ کر دیا انڈیا نے پچھت چینج کر دیا انڈیا نے گیند میں بے بے لگائی ہوئی ہے انڈیا نے فکس میچ کر دیا انڈیا نے ٹاس فکس کر دیا انڈیا نے ہرا کچھ فکس کر دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ فائنل آر گیا کیسے آر گیا اگر سہرا کوئی فکس ہے تو فائنل کیوں آر گیا ایک چیز ہے کہ دس میچ جیتے ہیں لیکن قسمت جو ہے بڑے نا غلط دن خراب ہوئی ہے اگر پہلے اگر ایک ہار جاتی تو کوئی اتنی بڑی باد نہ ہوتی لیکن فائنل میں آرہے ہیں تو ظاہر ہے قسمت جو ہے وہ اس دن خراب ہوئی ہے اور یہ بڑا غلط ہوئی ہے جیسے وہ جو ہم نے ویڈیو کی تھی آر جی رونک بھائی کی انہوں نے کہا تھا کہ چیمپئن کوئی بندے یاد رکھتے ہیں دنیا یاد رکھتی ہے جو چیمپئن بن جاتا ہے تو فائنل جیت جاتے پہلا ایک میچ ہار جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا فائنل جیت جاتے تو انڈیا کی بڑی جو ہے نا وہ عزت افضائی ہو نہیں لیکن ابھی بھی بہت اچھا کھیلے ہیں بلکہ واقعی میچ دونوں گھیل کے فائنل پہنچے ہیں تو فائنل میں تو ایک نے آرننگ کیت نہیں تھا لیکن پاکستانی کو کون سمجھائے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ دماغ میں بہو بر چکا ہے ان کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہنے پہ جو ہے جو پاسپورٹ پھار رہا تھا اپنا بندوں کو بندوں کو یہاں پہ اتنا غصہ ہے نا یقین کریں تو وہ پھار دیں گے جب ان کا کچھ بڑھنے ہی نہیں ہے اس پاسپورٹ پہ لاندے پڑھنے ہی اس پاسپورٹ کی وجہ سے یقین کریں جہاں پہ جائیں گے چیکنگ زیادہ ہوگی جہاں پہ جائیں گے آپ کو دکے دے کے پیچھے کٹ دیا جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ اندر سے تو اسے ہی ہوگا نا اس کو تو وہ کہے گا کہ اس کی کیا اپاہت ہے پھر میں نے نہیں تو یہ بات ہے لیکن روشٹنگ اچھی کی ہے مزہ ہے روشٹنگ دیکھ کے انجوائے کیا میں نے زبردست ویڈیو تھی جی اچھا لگا کیونکہ انہوں نے صحیح روشٹ کیا ان لوگوں کو جو ہمارے ثبوت نہیں ہیں ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی وہ لوگ کتنے لوگ ابھی نئی ویڈیو انہوں نے دیکھائیں ہیں اس ویڈیو میں کہ کتنے اور بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ نہیں انڈیا نے ایسا کیا ہے نہیں انڈیا نے یہاں پہ یہ فکس کیا ہو تھا حالانکہ کوئی پروف نہیں ہے کوئی نہ کوئی ایک کلو مل جاتا تو ہی آپ بات کر دیں پھر اچھا لگتا تھا کہ آپ نے کوئی ثبوت دیا تو بات کی ہے تو کتنے لوگ دکھائیں انہوں نے جو ایسی بھونگیاں مار رہے ہیں کہ انڈیا نے یہ کر دیا تو محنت انڈیا کا وہ دونوں میچ جو دیکھیں ہیں ایک نیوزیلینڈ کے ساتھ انہوں نے بہت ہارڈ میچ جیتا ہے اور دوسرا میچ جو انہوں نے کھے اسٹیلیا کہلا تو اگر فکس ہوتے تو یہ بھی فکس کر لینے چاہیے تھا ان کو یہ بھی دو ٹیم میں رہ گی تھے نا باقی ٹیم میں ساری فکس ہو گئی تو یہ بھی فکس ہو جاتی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی تو انہوں نے صحیح اسی لیے روست کیا ہے کہ انہوں نے ایسے لوگوں کی کلاس لیا ہے جو بھونگیاں مارتے ہیں فکسان میں ارتضاد بھی بہت زیادہ ہے ایسے بھونگیاں مارنے والوں کی تو جو کیمرے میں بھونگیاں ہم نارمل وے میں مار لیں وہ پہلے مارتے تھے کوئی پتا نہیں چلتا تھا اب یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو وہ ایسی بھونگیاں مارتے اور پکسانیوں کا پھر ان کا دفاع بھی نہیں کر پا سکتے کتنے ہی ہیں اور فریدی کی بھی بات مجھے اچھی نہیں لگی فریدی بول رہا تھا کہ پکسان جائے گا فائنل میں اور یہ ایسی باتیں کہ کیا ضرورت ہے جب پہنچ جائیں جیسے یہ بتا نہیں آگے فیوچر دیکھ کے آئے جب آپ پہنچ جائیں تو باتیں بڑی بڑی کر لیں تو ایسی بے وجہ کی باتیں کر کے ابھی پکسان جو ہے سامنے فائنل میں بھی نہیں پہنچا تو فائنل کی تو ضرور کی بات ہے تو باقی یار یہ اچھا روست ہے انہوں نے اچھے سین ایڈ کی ہے ایڈٹنگ بہت زبر دوست ہوئی ہے ہر بات سے صحیح جگہ پہ انہوں نے فٹ کیا مطلب چھتر مارنے کے لئے مطلب پے پے کے جو ہوتے ہیں تو اس لئے بہت زبردست سے آئی ویڈیو تھی بنی تھی مزہ آیا دیکھ انہوں نے واقعی محنت کی ہے لیکن بیچ میں جو چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں وہ ہمیشہ ہم فیز کرتے ہیں لیکن افریتی کو کم از کم آپ سپورٹ مین کا مطلب سپورٹ مین سپریٹ کا مظاہرہ کرو آپ ایک سپورٹ مین ہے یہ چیزیں دیکھنی چاہیے آپ دیکھیں کہ ٹیمیں کون سے اچھی کھیل رہی ہیں اس بنا پہ فیصلہ دیں نہ کہ اپنی ذاتیات جو آپ کے ذاتی نظریہ ہے اس کے اوپر نہ دیں آپ کو لوگ سنیں گے کہ آپ تذریعہ کیا کر رہے ہیں اور کمپیرزن کیا کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ایڈیو پہلے کیسے کھیل رہی تھی یا پاکستان کیسے کھیل آتا یا ایڈیو کیسے کھیل رہی ہے تو انہوں نے سب کچھ کمپیرزن کیا ہوتا ہے کہ کس نے کتنے پوائنٹ لیا کتنی آٹ گیم گھیلائے کیا کیا ہے کس میں پلئر اچھے ہیں کس میں کیپیپیلٹی کتنی ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ آپ ان کے مطلب ایک قسم کے آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ آپ کو اس جگہ پہ رکھتے ہیں آپ کی بات کو سنتے ہیں سنتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کہ کچھ بھی آپ وہاں پہ بیٹھ کے بول دو اور اگلے بندے بولیں اوہ واہ واہ کہ آپ بات کر دی ہیں پتھر پہ لگیر ہو گئی ہے یار تھوڑا بہت سینس راکے شویب ملک کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں جھوٹیں اپنی جگہ میں لیکن یہ چیزوں کو پرفیکٹ وے ملیتا ہے جو ہے وہ ہے یہ نہیں کہتا کہ نہیں نہیں یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اس نے پرڈکشن کی تھی اس نے کہا تھا کہ اسٹریلیا اور انڈیا کا میچ اگر ہوتا ہے تو آنے والے وقت میں فائنل ہوتا ہے تو اسٹریلیا انڈیا یہ مت سوچے کہ اسٹریلیا جو ہے اس کو آرام سے انڈیا جو ہے لیٹ ڈاؤن کر لے گا اسٹریلیا کو آرام سے وہ مشکل ہوگا کیونکہ ان کے پلیئر جو ہے بڑے نادار طریقے سے کہے تھے انڈیا کے بھی کھیل رہے ہیں لیکن انڈیا جہاں پہ آپ کو سپورٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو کراؤڈ کے پریشر بھی ہوتا ہے اتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر بیچ میں آپ کو سیلیبریٹی نظر آتے ہیں کراؤڈ میں پھر بڑے بڑے پلیئر نظر آتے ہیں اور سب کی امیدیں وہاں پہ پہ پہنچے سارے پلیئر پہنچے ہوئے جو سیلیبریٹی پہنچے ہوئے تھے کہ اب فائنل ہے تو فائنل جیتے گا انڈیا اور سیلیبریٹ کریں گے لیکن وہ پریشر جو ہے وہ کبھی کبھار اٹھا پڑ جاتا ہے سیلیبریٹ کی بات ٹھیک تھی کہ اب ہوتا ہے یہ نیچرل ہے قسم کا لیکن یہ ہے کہ ایک دن برا یہ ہی ہوا اور انڈیا جو ہے وہ فائنل کی یہ ریالیٹی ہے اور رنر آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا چیمپئنس کو پوچھتے ہیں نو ڈاؤڈ اس میں کوئی شاپ نہیں ہے اسٹریلیا نے اچھی گیم کی اور اچھا کھیلا لیکن یہاں پہ پاکستانی جو ہیں اپنے دل میں بغض رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے سٹریٹ فارورڈ آیا تو پھر سامنے کھل کے آئے بولیں کہ بھائی ہمیں پسانت نہیں ہے ہم تو دیکھتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ مدد دو نمبر طریقے والا جو ہے نا یہ ریاکٹ کرنا اور اوپر اوپر سے کہنا نہیں انڈیا ٹھیک کھیلا ہے بارال اچھا ہوئے آر گیا ہے بھائی سیدھا بول دو آپ کو اچھا نہیں لگا آپ کو نہ اچھے لگتے ہیں انڈین کرکٹ اور نہ انڈیا اچھا لگتا ہے اٹریکٹ بولو آپ کو ازادی ہے تنی بولو وہاں پہ بھی نہیں بول ہے وہاں پہ بھی دو نمبریوز آئی ہوئے تو یہ چیز جو ہے جی نیچرل ہے انہوں نے بیچ میں جو کلپ ایٹ کی ہیں وہ بڑے زبردست ایٹ کی ہیں تو دا پوائنٹ تھے اور وہ چیز جو ہے بڑا مدہ دے رہی تھی سب سے انٹرسٹنگ جو مجھے بات لگی بٹا آس والی تھی اس میں میں بہت آسا ہوں کیونکہ وہ بچوں کی طرح ہم کرتے تھے کبھی کبھار دونوں آدھ بات یہ کس کا نمبر ہے یہ وہ کہتا تھا میرا تیرا پہلا ہے تیرا دوسرا ہے تو وہ والا حصاب ہے یار انٹرنیشنل مطلب آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹے ہوئے ہو اور انٹرنیشنل پیئرز کی بات کر رہے ہو کہاں دماغ کہاں گیا ہوا ہے آپ کو بھولو گوں کا وہی انہوں نے ٹھیک کہا ہے ان کو بہنی آتی اور ان کو بٹھا دیا وہاں پہ برحال انہوں نے روز اچھا کیا مزا آیا دیکھے انجوئے کیا اور اگین مبارک بات آپ لوگوں کو کہ پہلا ٹی ٹوانٹی ٹو ہے وہ جیت گیا ہے انڈیا اور چلے کچھ نہیں کچھ لوگوں نے کریٹسائز کیا مطلب اسٹریلیا نے انڈیا کو بہت ہیزی لے لیا ہے انڈیا نے بھی کوئی بڑے پلیر اپ بیچ میں کھلائے نہیں ہے جتنا دومیسٹک ریکٹس آرہ اٹھا کے وہاں پہ لے آئے ہیں اور سوریہ اگمار کو کیپنی دے دی ہے چل بھائی ان کو کھلا تو انہوں نے دو سو کچھ کیا تھا انہوں نے بھی مار دیا پیچھے سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان کے تین ڈاؤن تھے ان کے ساتھ گیاڑ ڈاؤن تھے انہوں نے پورا کر دیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بھی تین ٹی ٹوانٹی جو ہے تھوڑا پریشر کام ہو جائے گا تھوڑا سا نیچے آ جائے گا یہ چیز جو ہے آ جا کے لوگ بھولی جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار اسٹریڈ نہیں کلتی ہے تو یاد آتا ہے ویڈیو اچھی تھی انٹرسنگ ویڈیو تھی لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پر کیا رکھئے گا تمہیں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے لائے ویڈیو پیس